نشائے بازاروں سے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شروعات ہے وہ تھوڑی ملی جلی دیکھنے کو مل رہی ہے گفت نفٹی ہرے نشان میں اس وقت قریب پیتالے سنگ اوپر ہانگ کونگ کے بازار لال نشان میں ہے قریب پچاسی انکھ نیچے وہیں کوریا کے بازار ہرے نشان میں ہے نیکے اور چین کے بازار اگر دیکھیں گے تو وہ ہلکے لال نشان میں کاروبار کر رہے ہیں ابھی تھوڑے پہلے چائنا نے بھی اپنے مہنگائے کے آنکھ رہے جاری کیے اس میں پوائنٹ فائف پرسنٹ ڈسفلیشن کا انمان تھا لیکن وہاں پر جو گراوٹ آئی وہ انمان سے کم دیکھنے کو ملی اور پوائنٹ فری پرسنٹ کی گراوٹ کا آنکھڑا نکل کر آیا تو یہ ڈس انفلیشن کا آنکھڑا چین میں نکل کر آیا تو جس طرح سے سلو ڈاؤن چل رہا ہے پوائنٹ فائف پرسنٹ کی گراوٹ کا انمان تھا لیکن اس سے تھوڑے بیٹر آکر یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وجہ سے ہم دیکھنے کی ہلکی ریکاوری بھی نشری سطروں سے ایشیا بازاروں میں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ ہیں اس وقت ایشن مارکٹ سے انڈیکیشن لیکن باقی مارکٹس کے اگر بات کریں تو وہاں سے بھی کمزوری کے ہی سنکیت دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کل ہم نے دباب دیکھا بانکنگ سٹاک میں یوروپ کے مارکٹ میں بھی بانکنگ شیروں پر اثر تھا اور یو ایس کے مارکٹ کی بھی بات کریں تو وہاں پر بانکنگ شیروں میں گراوٹ دیکھنے کو ملی بھاری ڈاؤ جونز میں تو ہم نے قریب تین سو انکھوں کی گراوٹ دیکھی لیکن نشری سطروں سے پھر ایک صدھار ہوا لیکن کلوزنگ لال نشان میں یہ ہوئی ڈاؤ جونز قریب دیٹسو انکھ نیچے بند ہوا اور ایس این پی فائف ہنڈرڈ اور نازجیک انڈیکس کی بات کریں تو یہاں پر لگاتا ہے پانچویں دن سے ہم گراوٹ ہی دیکھ رہے ہیں اب وجہ اس دباب کی یہ تھی کہ موڈیز نے قریب دس ریجنل بانکوں کا ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤنگریٹ کر دی ہے اور کچھ بانکوں کو واشلس پر بھی ڈال دیا ہے ڈاؤنگریٹ کرنے کے لیے تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تمام ریجنل بانکوں میں گراوٹ تھی یہ اس طرح کی گراوٹ ہم نے دیکھی تھی جب سیلیکون ویلی بانک کا قصہ ہوا تھا اس کے بعد ہم ریجنل بانکوں میں دباب دے رہے تھے چیزیں دیرے دیرے سدھرتے ہوئے نظر آ رہی تھی لیکن یہ جو ایک واپس سے قدم آیا موڈیز کی طرف سے اس سے بانکی شیئر کر پھر سے نروس ہوتا ہوئے دکھائے دیئے اس این پی ریجنل کے جو ریجنل انڈیکس جو تھا بانکوں کا وہاں پر ہم نے ون پوائنٹری پرسنٹ کی گراوٹ دیکھی حالانکہ ویسی گراوٹ نہیں تھی جیسی مارچ میں ہم نے دیکھی تھی لیکن کنسن یہاں پر نظر آیا اس کے علاوہ موڈیز کی ریپورٹ میں یہ بھی کہنا تھا کہ کمرشیل ریل ایسٹیٹ پورٹ فولیو میں دیکھتوں کے چلتے یہ ڈاؤنگریٹ کیا ہے اور بڑھتے ڈپوزٹ ریس کو بھی چنتہ بتائی ہے تو اس کا اثر کل ہم نے یو ایس کے مارکٹ میں دیکھا اب آج آگے مہنگائے کے بھی آنکرے آنے والے ہیں وہاں پر بھی ہمائی نظر رہے گی لیکن فلحال جو بانکوں میں گراوٹ تھی اس کا اثر کل دن پر ہم نے امریکن مارکٹ میں دیکھا یوروپ کے بازاروں میں بھی بانکنگ سٹاک سے ہی پریشر آیا کیونکہ کل سپرائزنگلی سرکار نے بانکوں کے منافعے میں چالیس پرسنٹ وین فال ٹیکس کی گھوشنا کر دی ہے تو یہ قدم کافی چوکانے والا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی اٹالین بینکس تھے وہاں پر گراوٹ دیکھا اور اس کا اثر ہم نے یورو کے بازار میں بھی دیکھا انہی سنکیتوں کی بات کرتے ہیں تو فلحال مہنگائے کے آنکھروں کا انتظار ہے اور اس کے پہلے بارن یلز چار پرسنٹ کے آس پاس تھے ڈالر میں تیزی بنی ہوئے جس کے چلتے سونا ایک مہینے کے نشتر سر پر آ چکا ہے ایکل کچھے تیل 86 ڈالر کے پار نکلتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ USEIA یعنی کی Energy Information Administration کی طرف سے جو GDP کا انمان آیا اس میں 1.9% کی بڑھت ہوئی 1.5% کا پہلا فوقاز تھا اب 1.9% کی بڑھت ہوئی تو یہ جو GDP کا انمان میں بڑھت ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھے تیل میں تیزی تھی حالانکہ چین سے جو لگاتار ڈیٹا آ رہے ہیں کمزور ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اس کا اثر کچھے تیل پر بنا ہوا ہے لیکن یہاں سے ایک ہلکی سی گراوٹ تھمتے ہوئے دکھائی دی اور ہم نے کچھے تیل میں کل ہلکی ریکاوری دیکھی اس جی ڈی پی کے فوقازٹ کے بعد کل ملا کے بات کریں سنکیت اس وقت کمزور نظر آ رہے ہیں بھارتی بازاروں کے لیے بھی اب آج کس طرح کا سیٹ اپ نظر آ رہی ہے ہم آگے سمجھیں گے لیکن پہلے ایفیز اور ڈی ایس کے آنکرے دیکھ لیتے ہیں کیش مارکٹ میں معمولی بکوالی کا آنکھڑا ہے سات سو گیارہ کروڑ کا ڈی ایس نے کیش مارکٹ میں پانچ سو سیتیس کروڑ کی خریداری کی ہے انڈیکس سیوچر میں چار سو تیس کروڑ کا خریداری کا آنکھڑا نظر آ رہا ہے اور انڈیکس آپشن میں نو سو چھتیس کروڑ کی بکوالی کا آنکھڑا نظر آ رہا ہے تو کوانٹم کافی چھوٹا ہے بہت زیادہ کچھ ایکشن یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے ایس اور ڈی ایس کے آنکھڑوں میں تو ان تمام آنکھڑوں کو دیکھتے ہوئے اور ایسے نو سیٹ اپ بھی ایک بار سمجھ لیتے کہ وہ آج کے لیے کیسے دنظر آ رہے ہیں ہم آج ساتھ ڈیمپی کالورا جوٹ چکے ہیں فون لائن پر نیپی گوڈ مارننگ بتائیے گوڈ مارننگ پوچھا اگر آپ بیسے مارکٹ کے ٹریڈ کے حساب سے پتا کر رہے ہیں تو اس سمیں چرننگ ابھی بھی جاری ہے مارکٹ میں ابھی بھی بائیرز اور سیلز کے بیچ میں ایک ٹکراب ہے اور دونوں کے پاس ٹریڈ ایویلیبل ہے یہ شارٹس والوں کے بھی ٹریڈ ایویلیبل ہے اور لانگ والوں کے بھی شارٹس ٹریڈ ایویلیبل ہے ابھی آپ گلوبل مارکٹس بتا رہے تھے تو ہلکی ویکنس دیکھ رہی ہے کل مارکٹ کے اندر بینک نفٹی نے ایکسٹر آرڈنری تھوڑا پول بیک دکھانے کی کوشش کی حالانکہ دونوں ہی اپنے ریزیسٹنس اور سپورٹ کے اوپر ہی اور بیچ میں ہی ٹریڈ کر رہے ہیں آج کے لیے بھی شاید چرننگ کا ہی سیشن رہے تھے ہاں دکھا جائے برسپتیوار کی ویکلی ایکسپاری ہے اور ہی ایم پی سی کی بیٹھک کے ساتھ کو ریلیٹ بھی ہو رہی ہے تو وولیٹائل سیشن سے پہلے آج ایک ٹریلر کا اندفن وولیٹیٹی مارکٹ کے واپس آ سکتی ہے ایم پی سی کی بیٹھک سے بھی کم سے کم مارکٹ کو نہیں ہوگا تو اس لیے جو گلوبل اور ایم پی سی کا اگر آپ کمبو دیکھیں گے تو مارکٹ میں ایک دباو تو ہے آج دیکھتے ہیں وہ دباو کتنا مارکٹ ٹولریٹ کرتا ہے یا پھر اپنے سپورٹ کو ریٹیسٹ کرنے کے لیے چلا جائے گا چانسز اس کے تھوڑے کم ہیں لگ رہا ہے کہ مارکٹ ابھی بھی ایک رینج میں رہے گا چرننگ کرائے گا انڈائیسز کے اندر اب آپ سپورٹ اور ریزسٹنسز نوٹ کر لیجے انیسزار پانسو انیزار چار سو والا ایریا بہت ایم پورٹن سپورٹ ایریا ہے انیزار ساڑھے چھ سو اور انیزار آٹھ سو یہ تف تف ریزسٹنس ایریا ہے آئیں گے بینک نفٹی پر بینک نفٹی میں چوالیزار آٹھ سو میڈین ہے مین ہے اس کے اوپر آپ سٹرونگ ہیں لیکن کہا تک صرف پینتالیزار تک ہے پینتالیزار دو سو تک اگر آپ چوالیزار آٹھ سو کے نیچے دیکھتے ہیں جو کی مین ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو جو سپورٹ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے چوالیزار پانسو اور چوالیزار تین سو کے تو کل ملاکہ مارکٹ ابھی رینج میں ٹریڈ کرے گا اوپشنز والوں کو سیدھا اوپشنز خرید نہیں نہیں ہے رائٹنگ اگر آتی ہے اور آپ کے پاس سفیشنٹ فنڈ اوپشنز کو رائٹ کرنے کا تو آپ پوزیشنز لیجے گا نہیں تو جو چنیندہ ریزلٹس رہ گئے ہیں اپنے کہیں نہ کہیں یہاں پہ خبر ہے اسی کا ہیہاں فائدہ ہوتھائی ہے انڈائیسیز ابھی چرن کرنے کے موڈ میں ہیں اور آج بھی کچھ کچھ ویسا ہی ٹریڈ ہوتا ہو دیکھے گا رہی بات ایف آئیس کی ہولڈنگ کی ابھی آپ جن کو پڑھ رہے تھے ایف آئیس کی ہولڈنگ تھوڑی کم ہوئی ہے پت پچھلے دو چاہت دن سے ایف آئیس کی ہولڈنگ جس کی تص ہے 45-46% کے آراؤنڈ ہے لانگ سائٹ پہ اور ریٹیل کی 55% لانگ ہے تھوڑا مارکٹ کمزور ہاتھ میں گیا ہوا ہے یعنی کہ ریٹیلرز کے ہاتھ میں ہے لیٹس سی کی مارکٹ آگے کیسے پر فارم کرتا ہے لیکن آج بھی ایک رینج کا ہی ٹریٹ ہوگا مارکٹ جو ہے ابھی کمزور نظر آرہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈمپی بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی تھوڑا سملنے اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے لگاتار یہ ہفتہ شاید ایسا ہی رہنے والا ہے لیکن فیلحال انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے نفٹی اور بینک نفٹی کے جو سطر ہیں وہ بہت محتوپن آج ہو جاتے ہیں اگر نفٹی کے سپورٹ کی بات کرے انیس ہزار پانسو اور انیس ہزار چار سو کے پاس ہے سپورٹ اور ریزسٹنس انیس ہزار چھ سو پچاس سے انیس ہزار آٹھ سو کے قریب اور بینک نفٹی میں اگر سپورٹ کی بات کریں چوالیس ہزار پانسو اور چوالیس ہزار تین سو کے قریب اور ریزسٹنس پیتالیس ہزار سے لے کر کے پیتالیس ہزار تین سو کے قریب شکریہ ڈمپی اس پوری رنیتی کو سمجھانے کے لیے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے شیئر میں ٹریڈ کرنے کی رنیتی بنانی چاہیے آج کے دن اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں دیبانگ شاہ گوڈ مورنگ دیبانگ جانا چاہیں گے آج کون کون سے شیئر جن پر ٹریڈ کرنا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اور یوپیل میں اور بھی کراویٹ دیکھنے مل سکتی ہے سٹاپ لاؤس سے آ رکھنا ہے 617 ٹارگیٹ ہے 592 شکریہ اس پوری رنیت کو بتانے کے لیے دیبانگ چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں ارننگز کی تو نتیجہ کون کون سے آئے ہیں